نمسکو دوستو میں حیات محمد آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ٹیکنکل جن میں آپ کا سواغت کرتا ہوں آج کا بیڈیو بہت دھماکے دار ہونے والا ہے آج میں آپ لوگوں کو ایسی بات بتانے والا ہوں جو آج تک کسی نے نہیں بتائی ہوگی لیکن اس سے پہلے ایک ضروری بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ بیڈیو اسکپ کر کے دیکھتے ہیں تو بیڈیو سمجھ میں نہیں آئے گا آپ لوگ بیڈیو پورا دیکھئے گا اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو آنکہ دیجئے جسے ہماری بیڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے چلیے بیڈیو کو شروع کرتے ہیں موبائل فون کے سب سے نیچے کا بھاگ جو ہوتا ہو بہت اہم ہوتا ہے ہم موبائل کو چارج کرنے کے لیے اپیوگ ملاتے ہیں ساید آپ کو یا نہیں پتا ہوگا کہ اس کو کئی ناموں سے بھی جانا جاتا ہے اس کو چارجنگ فلیکس چارجنگ پتہ یا چارجنگ پی سی بھی کہتے ہیں اس کے بینا مہگا سے مہگا بھی فون کسی کام کا نہیں ہوتا ہے چارجنگ پی سی بھی مارکر میں دو کوالٹی کہاتے ہیں ایک اورجنل ہوتا ہے ایک جو ہے اس کی کامپی ہوتی ہے یعنی کی ڈبلیکیٹ ہوتا ہے ساید آپ سب یہی جانتے ہوں گے کہ یہ چارجنگ پی سی بھی صرف چارجنگ کے لیے ہوتا ہے ساید آپ کو یہاں پتا بھی نہیں ہوگا کہ اس میں مائک اور نیٹورک کا سیکشن بھی ہوتا ہے جب ہمارا موبائل چارج نہیں ہوتا ہے تو ہم کسی موبائل شاپ پر جاتے ہیں اور اپنا چارجنگ پی سی بھی نیا لگواتے ہیں نئے پی سی بھی لگانے کے بعد ہمارے موبائل میں انہیکوں پرکار کے پروبلم آنے لگتی ہے جیسے نیٹورک پروبلم یا مائک پروبلم ساید آپ کو یہاں بھی نہیں پتا ہوگا کہ چارجنگ پی سی بھی کی اوریجنل ہے یا ڈبلیکیٹ ہے چلیے اوریجنل پی سی بھی اور ڈبلیکیٹ پی سی بھی کے کچھ انتر ہم آپ لوگوں کو بتاتے ہیں جیسا کہ ہم ایمیج میں دیکھ رہے ہیں جو اوریجنل پی سی بھی ہے اس میں نیٹورک کے لیے تین پوائنٹ ہے وہاں صحیح ہے جبکہ ڈبلیکیٹ چارجنگ پی سی بھی میں صرف ایک پوائنٹ ہے دو پوائنٹ نہیں ہے اس میں اس کو لگانے پر نیٹورک پروبلم ہوگی اس ایمیج میں آپ مائک کو دیکھیں اوریجنل چارجنگ پی سی بھی میں بڑے مائک اور کئی کمپوننٹ لگے ہوئے ہیں جبکہ ڈبلیکیٹ چارجنگ پی سی بھی میں چھوٹے مائک لگی ہے اور کوئی کمپوننٹ نہیں ہے اس کو لگانے پر آپ کو مائک کی پروبلم ہوگی سکنڈ پوائنٹ کی بات کریں تو اوریجنل پی سی بھی میں بولٹیز کو کنٹرول کرنے کے لیے آئی سی لگی ہوئی ہے جبکہ ڈبلیکیٹ چارجنگ پی سی بھی میں بولٹیز کنٹرول کرنے کے لیے کوئی آئی سی نہیں لگی ہے اس کو چارجنگ ٹھیک سے نہیں ہوگی اوریجنل پی سی بھی میں دیکھ رہے ہیں کہ مائک کے نیچے بہت سارے کمپوننٹ لگے ہوئے ہیں جبکہ ڈبلیکیٹ چارجنگ پی سی بھی میں کچھ نہیں لگا ہوگا ہے دوسری طرف چارجنگ جیک کے نیچے آئی سی لگی ہوئی ہے اور ڈبلیکیٹ چارجنگ پی سی بھی میں کچھ نہیں ہے جس سے ڈبلیکیٹ چارجنگ پی سی بھی میں مائک اور چارجنگ دونوں پروبلم ہوگی اوریجنل پی سی بی میں آپ دیکھ رہے ہیں اس میں آئی سی لگی ہوئی ہے جبکہ ڈبلیکیٹ میں کچھ نہیں ہے صرف پوائنٹ بنا ہوا ہے میکسیمم اوریجنل پی سی بی میں چارجنگ جیک سیل ہوتی ہے ابھی ہم نے اوریجنل چارجنگ پی سی بی اور ڈبلیکیٹ چارجنگ پی سی بی میں انتر بتایا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سمجھ ہی گئے ہوں گے کون سے چارجنگ پی سی بی لگوانے میں ہمارا فائدہ ہوتا ہے اور کون سے چارجنگ پی سی بی لگوانے میں ہمارا نقصان ہوتا ہے میرے رائے یہ ہے کہ آپ لوگ اوریجنل چارجنگ پی سی بی لگوائیے جو کوئی پرابلم نہیں ہوگی جو لمبے سمیت تک چلے گی آسا کرتا ہوں یہاں ویڈیو آپ لوگوں کو بہت اچھا لگا ہوگا اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب جرور کریے تھانکس موسیقی